اللہ اکبر شروع اللہ کے نام سے جو نہائیت مہربان اور رحم کرنے والا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو فریاد پر اللہ کا عرش بھی ہل جاتا ہے اور آسمان کے فرشتوں میں حل جل مچ جاتی ہے ابو مالخہ رضی اللہ تعالیٰ نے کو جور نے پکڑا ڈاکو تھا کہنے کے میرا مال لیلے مجھے کیا کرنا چاہتا ہے کہا نہیں تمہیں قتل کروں گا پھر تیرا مال لوں گا اس لیے کہ اگر میں نے تمہیں چھوڑ دیا تو تو عمر کو بتائے گا جا کے تو عمر مجھے پکڑوائے گا لہذا تیرا مارنا ضروری ہے کہا اچھا مجھے اجازت ہے میں دو نفل پڑھ لوں کا پڑھ لوں تو انہوں نے دو رکعہ نماز پڑھی سلام پھیرا تو اس نے برچہ اٹھایا مارنے کے لئے تو انہوں نے کہا یا ارحم الراحمین تو ایک آواز آئی لا تختل اسے مت مارو تو اس نے دائیں بائیں دیکھا کوئی ہے ہی نہیں تو اس نے پھر تلوار اٹھائی تو انہوں نے کہا یا ارحم الراحمین تو پھر ایک آواز آئی لا تختل مت مارو پھر دیکھا دائیں بائیں کون کہہ رہا ہے لا تختل جب دیکھا کوئی نہیں ہے تو اس نے تیسری دفعہ تلوار اٹھائی تو انہوں نے پھر کہا یا ارحم الراحمین تو پھر تیسری دفعہ آواز آئی لا تختل لیکن تیسری آواز پر ایک دم ایک شاہ سوار سامنے ہے اور اس کے ہاتھ میں لمبا نیزہ تھا اس نے اگر اس کو یوں ہلکا سا مارا تو وہ زمین پر گرا اور اس کے سارے وجود میں آگ لگ گئی اور اس کے سامنے جل کے راکھو تو ابو مالکہ رضی اللہ تعالی نے پوچھا کون ہو من انت نصرنی اللہ کون ہو اللہ تعالی نے تیرے برکست سے میری مدد کی اس نے کہا میں چوتھے آسمان کا فرشتہ جب تم نے کہا یا ارحم الراحمین پہلی دفعہ تو سارے آسمان کے دروازے بجھنے لگے تھے دوڑ 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 یہ ایک آواز ہے ایک آواز یا ارحم الراحمین جب تُو نے کہا یا ارحم الراحمین تو ساتوں آسمان کے دروازے میں ہل گئے تیز ہوا سے جیسے قیوار بجتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کون ہے جو میرے بندے کی مدد کرے تو میں چوتھے آسمان پر میں نے کہا یا اللہ میرے ذمہ فرما تو اب اس نے پہلی دفعہ تلوار اٹھائی ہے تو میں نے وہاں سے آواز لگائی مت مارنا اسے اس وقت میں چوتھے آسمان پر تھا جب اس نے دوبارہ تلوار اٹھائی ہے تو میں اس وقت پہلے آسمان پر پہنچ چکا تھا اور جب اس نے تیسری دفعہ تلوار اٹھائی تو میں تیرے لئے پہنچ چکا تھا جو بھی یہ تیرا معاملہ نہیں جو بھی تیری طرح ایسے نماز پڑھ کے اللہ سے مانگے گا اللہ اس کی مدد کے لئے اپنا نظام چلائے گا آخر میں آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ کو ہماری یہ کوشش پسند آئی ہو تو اسے زیادہ سے زیادہ صدقہ جاریہ کے طور پر شیئر کریں اللہ آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے آمین